موسیقی موسیقی پیار میرا اب آجی امون ہے پیار میرا ہے آجی موسیقی 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 کلیر ہے سر جتنے بھی ساتھی آج ہمارے ساتھ میں جوڑے ہیں میں پرمود گلاتی حریانا سے ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی ساتھیوں کا جتنے بھی ساتھی فرسٹ ٹائم آج اس ویبینار کو اٹینڈ کر رہے ہیں آپ کی لائف کا ایک ترنگ پوائنٹ رہے گا یہ ویبینار ایک ایک ایسی ادبوت چیز آپ کو ملنے جا رہی ہے آج نئے ویکتی کو میں بول رہا ہوں یہ بات جو آپ نے لائف میں آج سے پہلے آج اس ویبینار کو اٹینڈ کر رہے ہیں آپ کی لائف کا ایک ترنگ پوائنٹ رہے گا آپ نے یوٹیوب والا اون کا رکھا ہوگا ایسی میں ایک پر چیکھوں جوان ہے جو جنہوں نے دوپان مچا رہا کھائی فیلڈ کے اندر جتنے بھی ہمارے بیگنرز ہیں ہم سبھی بیگنر کا ویلکم کرتے ہیں سٹارٹر اوپنر اگر رنر وینر سبھی ہم وائٹل پین اچیورز کا ویلکم کرتے ہیں شاندار ادھوت ویبینار کے اندر جتنے بھی سٹار اچیور ہے ہمارے ساتھ میں آج سبھی سٹار لیڈرشیپ اچیور کا ہم ویلکم کرتے ہیں سبھی رولٹی اچیورز کا گولڈ کا سٹار گولڈ بیچ میں کافی سٹار امرال اچیور بھی ہیں سرش یادو صاحب ماؤ سے اتر پردیش سے ویلکم کرتے ashes سلطانپور سے ہم ویلکم کرتے ہیں سرکھا جی ایس خالزہ صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں ایک شاندار پرسنیلٹی ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے گردیو چاچا شیف کمار شرمہ جی کا ویلکم چاچا جی کا دل کی گہرائیوں سے ہمارے بیچ میں بڑی شاندار پرسنیلٹی روبی اچیور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں راکیس اروڑا صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں دونوں لوگوں کا آج کے شاندار پروگرام میں ویبنار میں ہمارے بیچ میں سلیدر دنگڑا صاحب ہے ہم بالا سے روبی اچھیور شاندار پرسنیلٹی ہم ویلکم کرتے ہیں سلیدر دنگڑا صاحب کا بھی اور آج کا یہ جو ویبنار جس پرسنیلٹی کا ہے ان کو اس جگہ پر لانے میں جس پرسنیلٹی کا رول ہے ہم سب کے گردیو مانیہ شری راکیس سرما صاحب کا ہم دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں وہ بھی آج اس پروگرام کے اندر موجود ہیں اور یہ بڑپن ہے ان کا کی جو ہے وہ اپنی حاجری جو ہے اپنے کتنے بھی بیجی شیڈول میں سے نکال کے اس پروگرام کے لیے رکھتے ہیں اور آج جو پرسنیلٹی ہمارے بیچ میں ہیں جس کو آج سننے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں ایک شاندار پرسنیلٹی ایک فائر برانڈ لیڈر ایک فائر برانڈ لیڈر ہمارے بیچ میں ہیں لیکن ان کو بلانے سے پہلے میں آپ کے بیچ میں تھوڑا سا ایک شاندار ڈیمانڈ ہمارے پاس میں آئی ہے کہ ایک ایسے great singer ہیں ہمارے بیچ بیچ میں جو آر سیم کے سونگ بڑے شاندار طریقے سے رکھتے ہیں اور آر سیم ہم کو جان سے بھی پیارا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس کو یاد کر رہے ہیں تو میں انوائٹ کرتا ہوں ایک بار آپ کے وارب ویلکم کے بیچ میں آر سیم کا ایک سونگ کے لیے ہمارے great star emberald achiever siriman jurnel sinkh khalsa saha thank you sir thank you ڈیسر بہت دینے آباد اور میں سمجھ سکتا ہے گردیر اکیش شرما کی طرف سے اشارہ آیا ہے اور ہمیں اور کے آج یہ ایسا موقع تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں جو آپ نے یاد کیا اور یہی سونگ تو سب سے تو بھی جو ہے سب سے فیورٹ سونگ ہے تو میں اسی کو ہی گن بناوں گا آر سیم ہم کو جانتے بھی پیارا ہے اور کیونکہ ہمارے بیچ میں سر جو آج آئے ہیں سر کے ساتھ میں academy program ہم نے کیے ہیں اور کئی بار سر کے ساتھ میں ویروچن سر کے ساتھ میں program میں ساتھ رہا ہے تو دل سے دل سے جنون سے سر آر سیم بیزنس کو سر میں کیا ہے مقام کو فاصل کیا ہے تو یہ تو دل میں بستا ہے سر اور دل دا ماملہ ہے اور دل سے جو آر سیم بیزنس کرتا ہے اس کے لیے کوئی pin چھوٹی نہیں ہے اس کا نام پورے ڈیا میں پورے ورڈ میں جانا ہی جانا ہے تو آر سیم ہم کو جانتا بھی پارا ہوں اسی سونگ کو ہی میں گاؤں گا تاکہ شورٹ میں ہی ہم کم سمیہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تینکیو سر اور اس سونگ کو جو ہے پیلڈ میں ہم نے بنایا تھا جب گولاتی سر میں پیلڈ ورک کیا کہتے تھے تو گولاتی سر کو نمن ہے پرمو اور گردیو رکیش شرم صرف سب کو سمرپیت ہے اور درنے چاٹا جی کو ابھی سمرپیت ہے یہ سونگ اور پورے سسٹم کو اس سمرپیت ہے آرتیم ہم کو جان سے بھی پیارا ہے اس پر ہم نے سب کچھ وارا ہے آرتیم ہم کو جان سے بھی پیارا ہے خوشیاں دیتا ہے گم لیتا ہے زندگی کو جینا سیکھا دیتا ہے اس کے بینانا اپنا گزارا ہے آرتیم ہم کو جان سے بھی پیارا ہے اُلجھنے چیون کی دور کرتا ہے سب کی جھولیاں خوشیاں سے یہ بھرتا ہے سب کی اس کے بینانا اور کچھ گوارا ہے آرتیم ہم کو جان سے بھی پیارا ہے اس پر ہم نے سب کچھ بارا ہے آرتیم ہم کو جان سے بھی پیارا ہے بلے بلے آرکیم تینکیو آور ٹو گلیٹی سایر تینکیو تینکیو ویری مچ بہت بہت دنیوار خلصہ جی آپ کا اور اتنے کم ٹائم میں آپ نے جو ہے ایک طرح رنگا رنگ محول بنا دیا پورا جبردست اور یہ ایک خاص بات ہوتی ہے لیڈر کے اندر کہ وہ ایور ریڈی رہتا ہے ہر سمیں تیار رہتا ہے آج جس پرسنیلٹی کو ہم سننے جا رہے ہیں جس پرسنیلٹی کے ساتھ میں آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ جرور کلیر کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی ساتھی آج ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں جو نئے لوگ ہیں یا جو ورکنگ کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ہمیں یہ دی اس انڈسٹری کے اندر بڑی اچیومنٹ چاہیے بڑی اچیومنٹ یہ دی ہمیں چاہیے تو ہمیں اپنی فیلوسپی کو جو ہے سائیڈ میں رہنا پڑے گا اور محنت کے اوپر وشواہ سکرنا پڑے گا یہ دی ہم محنت کریں گے خالی سپنے سپنے لینے سے کچھ نہیں ہونے والا یہ دی ہم محنت کرتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے جس ویکتی کو میں بنا رہا ہوں وہ کافی محنتی بھی اکتی ہیں کرمنٹ ہیں اپنے کام کے پرتیماندار ہیں میرے کو ایک بات یاد آ رہی ہے بل گیٹس نے جو ہے بل گیٹس سے ایک بار ایک محلہ پترکار نے پوچھا ایک سوال کیا کہ آپ کی کامیابی کا راج کیا ہے آپ اتنے امیر کیسے ہیں آپ اتنے امیر کیسے ہیں نئے لوگ دھیان سے سننا تو بل گیٹس نے فٹاک سے جو ہے ایک بلینک چیک دیا اس محلہ کو اور بولا کہ آپ جتنی قیمت اس میں بھرنا چاہتے ہو بھر لو تو محلہ پترکار نے بولا کہ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ اتنے امیر کیسے بنے دوبارہ بل گیٹس نے بولا کہ آپ جتنی قیمت اس میں بھرنا چاہتے ہیں بھر لیجئے محلہ پترکار پھر بولی کہ آپ میرا کو گلت سمجھ رہے ہیں میں آپ سے صرف یہی راج جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اتنا امیر کیسے بنے تو بل گیٹس نے جواب دیا کہ میرا امیر بننے کے پیچھے ایک ہی راج ہے کہ مجھے جو بھی موقع ملے ان کو میں نے چھوڑا نہیں آج تمہارے پاس بہترین موقع تھا کہ آج تم دنیا کی سب سے امیر پترکار بن سکتی تھی لیکن تم نے یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیا تو میرا معاملہ کہنے کا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی موقع آپ کو ملتا ہے جندگی میں تو اس کو جانے مت دیں کوئی بھی آپ کو موقع ملتا ہے اس کو جانے نہ دیں پربونے پرماتما نے جو آج آپ کو بہترین موقع دیا ہے اس موقع کو آپ کیش کیجئے اس کو گوائیے مت کیونکہ ایسی شاندار اپرچنیٹی اور کہیں مل نہیں سکتی اور ایک ایسے شاندار پرسنیلٹی کے ساتھ میں ملاقات کرنے کا موقع کبھی مل نہیں سکتا لیکن آج ہمارے بیچ میں دو روبی اچیور ہیں میں ایک بار آپ کے ساتھ میں ملاقات کروانا چاہتا ہوں ایک ایسے فائر برانڈ لیڈر ہمارے شاندار گریٹ پرسنیلٹی کپل لیڈر ہمارے بیچ میں ہیں میں ایک بار انوائٹ کرنا چاہوں گا آپ کے وارم ویلکم کے بیچ میں ایک منٹ کے میسیج کے لیے مسٹر اینڈ بیسیج راکیش اروڑا صاحب کو ڈمیٹ کر لیجئے سب آپ کو ہوسٹ ہے میں یہ میسیج بیجا آپ کو اس کے اوپر کلک کر دو آپ جو مائک ہے اس کے اوپر ایک بار کلک کر دیجئے چلیے تب تک میں ایک بار انوائٹ کرتا ہوں ہمارے پاس ایک اور گریٹ پرسنیلٹی رو بی اچھیور ہمارے بیچ میں ہیں جب تک اروڑا صاحب اپنا انمیوٹ کرتے ہیں میں انوائٹ کرتا ہوں آپ کے وارم ویلکم کے بیچ میں تک گریٹ پرسنیلٹی شاندار پرسنیلٹی شریمان سلندر دنگڑا صاحب ویلکم سر بہت 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 دنیاواز جنس پرس جنس پرس جنس پرس جنس پرس سبھی ساتھیوں کا سواگت ہے آج کس میٹنگ میں میں بس اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس لیٹر کو ہم لوگ سننے جا رہے ہیں انہیں بیہار اور جھار کھنڈ کا شیر کہا جاتا ہے جب ہم لوگو در ورکنگ کرنے جاتے ہیں سر کا اتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا نیدر ہے تو آج کی جو میٹنگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور آپ سارے کے سارے لوگ جو ہے بلکل دھیان سے ہر بات سر کی سننی ہے اور سر جیسا ہی سب لوگوں کو بننا ہے جبردست جبردست موٹیویٹر جبردست ملوک کیا ملوک کیا ان کے نام کے آگے لگاؤں ملوک کی کو کمپلیٹ ہو جائے اتنے شاندار پرسنلٹی کے مالک ہے اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں سبھی ساتھیوں کو ستمبر کا شروعات ہونے والی ہے بس دھیان رکھے سر ستمبر خاص ہے اور رچنا سب کو کچھ میں کچھ دیہاس ہے اب کی بار ستمبر کے اندر کچھیں کچھ ایسی تیاری ہم لوگوں نے کچھ کیا ہے اس ٹیم نے کچھ کیا ہے اس ٹیم کے لیٹر کچھ کرتے ہیں ایسا دنیا کو دکھائی دینا چاہی ہے تو اسی بات کے ساتھ میں اپنے بات یہیں کتم کرتا ہوں بہت دنیاواز سر اور ٹو پرموشن ڈینکی ویری مچ اور بہت بہت دنیاواز ڈگڑا جی گاغر میں ساغر اور ایجی ایجیوال بھی میں انوائٹ کر رہا ہوں مسٹر اینڈ میشج راکیس ارودہ سارب کو ڈینکیو سر ڈینکیو سر ڈینکیو سر ڈینکیو سر سلاتی صاحب اور ساکریر جی شرما اور ہمارے جو سینئر صاحب کی راج آئے ہوئے ہیں اینڈ بیوچن جی پرنام سکو اور بات میں ایک میٹ میں جو سمع دیا ہے اپنے ہوں کے لئے ایک ہی بات ہوں گا کہ کام دیا بھی اسی کو ملے گی جو اس سسم میں پروپیشنل بنے گی آج تک کام دیا بھی اونیم پر ملی ہے جو پرپیشنل بنا ہے پروپیشنل یعنی اس کو پاس پوراں ہو سکتا ہے پوراں ہو سکتا ہے اگر وہ پوراں نہیں بنتا ہے پروپیشنل نہیں بنتا ہے کسی بھی کوئی بھی کاریا ہو کوئی بھی خاص کر کس میں تو پوراں پروپیشنل بننا پڑے گا سما بھی لینا پڑے گا ماننا اور جمنا بھی پڑے گا پرویسنل بنے ہم پرویسنل بنے پرویسنل بنے پرویسنل بنے پورے گہرائی سے آپ کو بھی اگر کام یاد نہیں چاہیے تو پرویسنل بننا پڑے گا جو کچھ مرضی کنا پڑے پرویسنل کو وہ کرنا پڑتا ہے وہ ایجیوکشن کی بات کریں اس سے چاہے سامہ کی بات کرنے سے کچھ دینا پڑتا ہے ہمیں پھر کبھی بات ہوگی جے ارتکان پینام چاہدے چاہدے ہوں گا ہمیں کو تبا risk لنوں پرویسنل بنوں پرویسنل بنوں پرویسنل بنوں پرویسنل بنوں پرویسنل بنوں کانگیہ بھی کانگیہ بھی ہیل ہی لے گی نیسی بھی یک اور ماچو بہت بڑی شامدار že یک پرویسنل گکوی بیوسنل جو گھتی ہوتے ہیں وہی جو ہے آگے کچھ بڑا کردھتے ہیں اور بہت بڑی mouvement تحت campaیے ہیں یہ آپ کے ایکسپریئنس بول رہے ہیں اور ابھی میں جس ویکتی کو جس پرسنلٹی کو انمائٹ کرنے والا ہوں جس جو گریٹ پرسنلٹی آج یہ پروگرام دینے کے لیے آئے ہیں ہمارے بہت نزدیکی ہیں بہت پیارے لیڈر ہیں اور اب بہت میٹنگ میٹنگ کرتے رہتے ہیں ہم آپس میں اور بڑے جنونی خطرناک جو ہے جوش میں رہنے والے وہ ویکتی اور گریٹ پرسنلٹی ہیں وہ جارگٹکی اور میں جس پرسنلٹی کا نام لینے جا رہا ہوں آج کے چیپ گیسٹ آئی انوائٹ پلیز ہیپی ویلکم سٹار امرال ریچیور میسٹر این بیلوچن ساہب کو ویلکم سر بیلوچن سر ابھی جوڑ نہیں پائے ہیں سر بیلوچن جی آئے ہوئے ہیں سر میں آنمیوٹ کر رہا ہوں آپ کو ان کو بنا ہو رہا ہے این بیلوچن بی آئی ایلو ہے میں وہ سرچ تو کر رہا ہوں آپ انمیوٹ کر دوں میں انمیوٹ کر دوں انمیوٹ کا اوپشن آگیا سر آپ کے پاس میں جی ہاں ہاں آگیا آگیا یس سر اوکے این ڈوٹ بیلوچن جی سر میری آواز مل رہی ہوگی سر بلکل شاندار جی سر آج تو میں بہت ہی لکی ہوں بہت شواکشالی ہوں آپ جیسی ویرات ہستیوں کے بیچ میرے کو آنے کا موقع ملا یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور آج کا دن میرے لیے بہت ہی اہم دن ہے اتنی ویرات ہستیاں اتنے بڑے بڑے شکشیت باپری میرے کو آپ کے بیچ کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورش نہیں لگوگ دو چار ورشوں کا یہ اتنا ایمپورٹنٹ دے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ابھی میرے کو پرموش شر نے بلائیا پرموش شر جیسی ہستیاں ان کی جیسی شکشیت جو پورے بھارت کو ایک دشا دیتی ہے میں تو پرنام کرتا ہوں بڑے آدھر بھاو سے ان کو کیونکہ پرموش گلاتی شر جی کی باتیں جب سننے کو آتی ہے جب میں سنتا ہوں جب میری تیم سنتی ہے تو وہ بھاو بھی بھور ہو جاتے ہیں لیکن آج چکی میں آپ کے بیچ آیا ہوں شاید ابھی تک 700 لوگ ہیں تو میں تو اپنی کچھ بات چیت جرور آپ سے شیئر کروں گا اور شاید اس میں سے آپ کے لیے کچھ مل جائے تو یہ میرے لیے اچھی بات ہوگی لیکن کچھ مہتپون ویکٹیت جو یہاں بیٹھے ہیں میں ان کا نام لیے اور ان کا سممان کیے بغیر اپنی بات کی شروعات کریں نہیں سکتا دیکھ رہا ہوں میں شریمان راکیش روڑا صاحب جی بیٹھے ہوئے ہیں شاندار ویکٹیت تو کیا بات ہے دھرنا کے دنوں میں ان کو میں نے وہ یوگا سکھایا تھا بہت سنتر راکیش شر تو ایک انوکھے ویکٹیت تو ہیں بہت جوردست ویل کونپیڈنٹ لیڈر آئی سیلیوٹیو شر اور میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے بیچ آ کر اور ہمارے آدرش آدرش لیڈر آئیکون ہیں انڈیا کے وہ پہلے وہ ابھی تو شاید ہماری بریشتتہ ہوگی کہ میں ان کے لیے ان سبنوں کا استعمال کروں لیکن جو شبت میں نے سنے ہیں جو مجھے اچھا بھی لگا تو میں ایک بار بول دینا چاہتا ہوں ان کو چاکلیٹی لیڈر بھی بولا جاتا رہا شب سے کم عمر کے شفائت شاندار بھیکتیت شاندار گنواتتہ شاندار وہ پرشنلٹی کیا کہلیجیے میں تو بلکل کہتا ہوں انڈیا میں ٹاپ ٹین کیا ٹاپ فائیب میں ہمارے وہ سر آتے ہیں اور جب بھی ان کا شاند ملتا ہے میں بہت مقد ہوتا ہوں اور یہ میرا شبھاگی ہے کہ میں ایسے لیڈروں کے قریب ہوں میرے کو ان کا آشیرواد ملتا ہے ایک بار میں بڑے بھاو سے اور بڑے سممان اور پوری بھاونا سے میں آدھر نیا راکش سر کا سوگت کرتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ میرے کو بہت کچھ ملے گا اور میں کہتا ہوں مل چپا اس سے زیادہ جو ملے گا وہ بونس ہوگا ابھی تک جو مجھے ملا میرے پاس ایسی گنوستہ یا ایسی quality نہیں تھی اور وہی میرے لیے بونس ہے آگے میں اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے اور بھی شاتھی لوگ ہیں میں آپ سبھی آدھر نیا شاتھی خاص کر ایک جو ہمارے جے ایس ورکشاہ بیٹھے ہیں میسٹر اینڈ ویسز ہماری مینو بیٹی بیٹی ہے تو میں تو ان کا پپا جی ہوں ہی چاہے جو بھی ہو اور میں برابر ان کی شیوہ لیتا رہتا ہوں بہت quality person اور میں کہتا ہوں کہ آپ میں اتنی چیزیں بھری ہوئی ہے کہ آپ پورے بھارت ورش کو اکانیتری تو کر سکتے ہیں اور جو سارا انڈیا دیکھ دی چکا ہے تو میں میسٹر اینڈ میسیس ورکشاہب کو بھی ہوں اور اس بیزنس کو لمبے سمیں لمبی عوضی سے کر رہا ہوں اور اپنی باتچیت کی شروعات میں ایک شیرو شائری سے کرنا چاہتا ہوں آدرنیہ ڈینگرہ سار جی آپ کو میرا پڑاو میں نے آپ بہت بہت آپ کا نام بھی سنتا ہوں کبھی کوار آپ کا دیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے بہت اچھا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ززوات میں ایک برکیت پا رکھتا ہوں دل کا سچا ہوں محبت کی جوا رکھتا ہوں ڈھلتی سورج کی ہسی تم نہ اڑانا یارو لاکھ بوڑھا ہوں ارادے تو جوا رکھتا ہوں یہی میری پونجی ہے یہی میری پروپرٹی ہے یہی میرا کونپیڈنس ہے کہ ارادے جرور مضبوط ہے میں تھوڑی سی یہ سسٹم کب سے کر رہا ہوں آج تک مجھے کیا ملا کس طرح کرنے سے کیا ملا ان سب کی چرچہ کرتے ہوئے ہی آپ کو بہت سارے میسیجز مل جائیں گے کہ آپ نے بھی لائف میں اور کچھ بڑا پانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے سر 1961 25 سیپٹیمبر کو میں پیدا ہوتا ہوں اپنے سکھچی کا ماں کے گودھ میں تو میں کہتا ہوں میرے پتا اور میری ماں دونوں ہی سرکاری نوکری میں اور آپ سمجھئے کہ گورنمنٹ جاب کرنے والا پیرنٹس ماتا پتا تو تو ان کے بچے کو نوکری کے لیے بہت زیادہ کوئی پرابلم ہوتی نہیں وہ تو وراثت میں ملتی ہے 20 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی 81 میں 84 میں میرے پتا جی نے میرے کو نوکری دینے کے لیے وہ دیا VRS لیا والینٹیر ریٹائرمنٹ شکیم ہوا کرتا تھا ان دنوں تو میں نے انکار کیا کہ میں نے نہیں کرنی نوکری میرے بابو جی نے بہت کوشش کی کہ میں ان کی نوکری لے لوں سرکاری نوکری لیکن میں نے نہیں لی کیونکہ مجھے کچھ خطروں سے کھیلنے لیک 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 کہیں چلے لیک کہیں چلے کپوٹ لیک چھاڑ کے تین چلے شنگ شپور لیک پر چلنے سے جیبن میں اتیاز نہیں بنتا آپ بنی بنائی بڑے لوگوں کی لیک پر چلتے جاؤ آپ انکرن کرنے والے ہو سکتے ہو نیتے تو کرنے والے کبھی نہیں ہو سکتے اگر لیڈر بننا ہے تو ایک الگ راہ اپنا نہیں پڑے میرے خاندان میں بہت سارے نوکری کرنے والے رہے میں بھی نوکری کر ہی لیتا تو میں بھی عام ہوتا مجھے آنے والی پیڑیاں بھول جاتی لیکن میں نے کچھ الگ کرنے کا جی ہاں پندرہ ہزار روپے اور میں کول کتا چلا گیا بزنس کے لیے سر میں تھوڑے سنچپ بات چیت کیونکہ میرے کو کچھ اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہے تو جکر کرنا ہے بس میں جانتا ہوں آپ سبھی آرشیم اچھی طرح جانتے ہیں بہت سارہ کچھ آپ کو پتا ہے لیکن میں جو آپ سے آج بات چیت کر رہا ہوں اس بات چیت میں بس آپ کے کون پرسنٹ بڑھانے کا ارادہ ہے اور کچھ بھی نہیں اور میں تغول کتا جانے کے بعد اپنا بزنس لگایا تو اپنا بزنس کیا لگاتا کون سے بہت امیر ہوتی ہے اپنی ماں کے بینک اکاؤنٹ اور اپنی پتنی کے جیورات بیچ کر 12-15 ہزار روپے میں نے اکٹھے کی ایک چھوٹی دکان کلکستہ گارڈن دیچ میں میں نے سٹارٹ کی اور زندگی چلنے لگ گئی سریمان جی میں آپ کے بیچ بیٹھا ہوں میں نے یہ بلیجر بھی پہنا ہوا ہے میں نے ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے اور بڑے بڑے مہارتی شاید بہت سممان سے میرا نام بھی لے رہے ہیں لیکن میری اصلی اوقات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شاید میں نہ بتاؤ تو آپ محسوس بھی نہ کر پائیں وہ جو مہنے بزنس شروع کیا کول کتے میں تو اہاں کیا میری اوقات تھی کیا تھا وہ بزنس ایک چھوٹی سی دکان کٹ لائن میں دکان کیونکہ بہت زیادہ تو پیسے تھے نہیں کی مین روڈ میں کچھ ہوتا اس کے بعد میری ماں نے کہا کہ جا اب نے باب کی نوکری چھوڑ کر بزنس کرنے کا ارادہ لیا تو جا فیملی کو بھی لے جا اور جب میں فیملی کو لے گیا تو چھوٹا سا گھر میں نے کرائے پر لیا جس گھر میں چھت نہیں تھے چھپ پر تھے اور مٹی کی دیوار مٹی کا فرس تھا وہ جھو پڑی تھی جو میں نے لیا کرائے پر کیونکہ اوقات نہیں تھی اسے زیادہ لینے کیونکہ لیکن ایک گھر ہوا پتنی اور بچے اس گھر میں رہے اور میں دکان سے گھر آنا جانا کر کے جیون جی لگا آگے بڑھنے کا پریاز کرنے لگا کیونکہ تب تک جو میرے کو ملی تھی اس میں یہی بولا گیا تھا کہ نوکری کرنے سے جیون نہیں بدلتا بزنس کرنے سے کچھ بڑا ہوا کرتا ہے تو میں وہی شنی سے سٹارٹ کرنے کی کوشش جو کیا تو بس وہ شروع ہو بھی کوشش آنے جانے میں کچھ میرے کو لگا کہ کچھ واہن ہونا چاہی چاہی تو تو میں نے ایک شائکل کھریتا تھا اور وہ شائکل پرانی کھری دی تھی ہم نے نئی نہیں کیونکہ اوقات نہیں تھی نئی شائکل لینی اب وہ پرانی شائکل سے گھر سے دکان دکان سے گھر یہی سلسلہ چلتا رہا 1989 95 98 99 2000 اتنے سمیں بیتے حضور میرا جھوپڑی کبھی اچھے گھر میں نہیں بدل پایا میں دو قدم آگے بڑھنے کا پریاست کرتا تو میں چار قدم پیچھے ہو جائے کرتا میرے کو لگا کہ اس سلسلہ بدل جائے گی بزنس تو کر رہا ہوں لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا وہ کرائیسیس اور زیادہ بڑھتی جائے دو ہجار کے باد سن دو ہجار کے باد میرے گھر میں جو کھانا بن رہا تھا وہ بھی چیلنج ہونے لگ گیا اور میں کھا لیتا اپنے پریوار کے شاہر کھانا بن جاتا یہ اچیویمنٹ مانی جانے لگ دی حضور یہ اینویلوچن ان دنوں جو ایسٹیٹس تھی ان کی وہ کیا تھی ایک جھوپڑی گھر ایک اہی کمرے میں کروسن سٹوپ سے پتنی کھانا بناتی اسی میں رہنا کھانا سونا بیٹھنا دور سرکاری نل سے میری پتنی پانی لاتی سرکاری نل سے میرے بچے کاغج چننے والے بچے یہ شبد دیکھی گا یہ کوئی بنا بنایا نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے ہماری لائف کی آپ میرے ان دنوں کے پڑوش سے پور سکتے اور اس طرح میرے کو لگ گیا کہ شاید کوئی گلٹ ڈیسیجن ہو گیا میرے میری رشتے میں ایٹی پرشنٹ لوگ جاب میں تھے میرے بڑے اگر کوئی کریڈیٹ لیتا ہے تو صرف آپ لیتے کوئی کوئی بھی آپ پر دیا کرنے والا نہیں ہے میرے کو ان تمام برسوں میں لانت ہی ملی ترسکار ہی ملی اپمان ہی ملی سیمپیثی اور ہمدرپی کے دو شبد نہیں ملے لگاتار چودہ برسوں تک اس جیبن میں میرے آج پاس شادیاں ہوتی تو نیمانترن پچھ میرے کو نہیں آتے تھے کیونکہ میں ایک سو روپے دینے کی اوقات نہیں رکھتا تھا اسی طرح سن 2000 کے بعد اور زیادہ ڈوبتا گیا میں سن کنگ سی ڈوبتا جہا 2001 2002 کسی طرح کٹا 2003 نہیں کٹ پایا دیتے اور میں سڑک پر آجاتا ہوں اس سمیں ایک روپے کی بات چھوڑ دیئے چون بھی ہمارے پاس نہیں تھی میں مو لٹکاتا ہوا واپس آجاتا ہوں اس جھوپڑے میں جہاں میری پتنی میرا انتجار کر رہی تھی میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا میری پتنی میرے پاس آکر میرے کندھے پر ہاتھ دیتی ہے اور کہتی ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ زیادہ چنتیت مت ہو یہ وہ اس لیے نہیں ایسا کہی کہ وہ بہت زیادہ بھوش دیکھ رہی تھی یا پھر وہ بہت زیادہ کچھ قربانومان کرنے میں ماسٹر تھی ایسا نہیں تھا بلکہ وہ اس لیے ایسا کہہ رہی تھی کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں فرسٹیشن میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں پتی کی سفلتہ اسفلتہ کا سیدھا اثر پتنی کے جیوان پر ہی پڑتا ہے حجور اور اس کے بعد سے دس بارہ دن اپنے جیوان کے گھنے کالے دن میں کلکتی میں گزار میں صبح نکلتا اور لمبی دوری پیدل چلتا سمبندیت لوگوں کی چوکٹوں پر اپنی ناک رگڑتا کوئی ہماری نہیں تُنتے آوارہ کی طرح بڑی ہوئی داڑی گندے کپڑے ٹوٹی ہوئی چپل ایک برا سا بیکٹی تو یہی تو تھا میرے اور بھکمانگے میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا حجور ایک وقت میں بچ میں بھی نہیں چڑھتا تھا کیون بچ کا بھی انتیم قرائی ایک روپیہ پچاس پیسا ہوتا تھا جو میری جیو میں پیدل ہی مارچ کرتا تھا پریاس کرتا تھا میری ریکوری ہو میرے دکان میری واپس مل جائے ایک بار میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں میرے کو میری دکان واپس کرو اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا تمہاری کوئی آوقات نہیں چلے جائے میں نے کہا میں نے گلت کیا کیا ہے میں suicide کر لوں گا جاؤ مراؤ اس سے کوئی مطلب نہیں اور دس بارت دن بعد میرے رشتے داروں نے میرے کو میری ماں تک پرچا دیا پانچ سو کلومیٹر دور میں اپنی پچھتر ورشی بردھا پینسنر ماتا کے پاس ایک تالیس سال کا این ویلوچن اپنے جیون سے ہار کر واپس آتا ہے اور وہ اپنے ساتھ کیا لاتا ہے بس پتنی اور بچے میرے پاس ایک تالیس سال کے جیون کی کل پونجی تھی تو پہنی ہوئی پینٹ اور شرٹ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ہا وڑا ریلوے سٹیسن پر ٹکٹ نے بھی کوئی دوسرے نے ہمارے کو جیب میں رکھا کٹا کر اور واپس اکتالیش ورش یا ہارا ہوا نالائک بیٹا جب اپنی 75 ورش یا بردھا پینٹ مار کی گود میں آتا ہے رونے لگتا ہے بچوں کی طرح میں نے کہا ماں میں کچھ سرکار پینسن دیتی ہے تو چنت مت کر تو آگیا یہی کافی ہو میں تجھے روٹی کھلا ہوں 20 سال کا لائک بیٹا اپنی ماں کو اپنے کمائی سے کھلاتا ہے میں 40 سال کا نالائک بیٹا ماں کی پینسن کی روٹی کھا رہا تھا کتنا اندر میں میرے کو میرا شوابی مان میرے ارمان میرا وجود میری جمیر سب کچھ دوت ہو رہا تھا میں جینا نہیں چاہتا تھا اپنے چھوٹوں سے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا میں live میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ crash ہو گئی اور میں اندر اندر میں ہی میں نے یہ decision لیا تھا آئی شوٹ کمیٹ تو سوشائی اب میرے کو مر جانا چاہی فرسٹریشن اتنا پرشنڈ کہ مرنے کی اچھا بلوطی ہو رہی تھی ان دنوں ایسی ورکتی ہو رہی تھی ہمارے کو لائف سے جیوان سے پرکٹیٹی سے دنیا سے کہ یدی میں ان دنوں مر رہا ہوتا اگر کوئی ٹرک بچ ہمارے بدن پر چڑھ رہا ہوتا تو میں کبھی روتا نہیں بلکہ بھگوان کو دھنی واد دے رہا ہوتا کہ ایس ور تُو نے میری سن لی دوست ریلوی سٹیشن پر میں کہی دور جانے کے لیے بھوک سٹال پر کھڑا تھا کبھی میرے کو میرے سے پندرہ سال چھوٹے رشتے میں لگنے والے بھائی نے میرے کو پہلی بار آرشیم بتایا تھا بھئی پرنام آپ کہاں جا رہے ہیں آرشیم جانتے ہیں میں نے کہا نہیں اور وہ میرے کو واپس گھر لیا اور انہوں نے میرے کو آرشیم نہیں بتایا لیکن اتنا پوزیٹیوٹی جرور تھی پھر بھی ہمارے ہردے کے کونے نے جینے کی للک تھی لیکن ماحول پرتی کول تھا کچھ بھی نہیں تھا شیف کھیڑا کی ایک میٹنگ میں نے سنی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں دو ہی لوگ آپ کے سچے ساتھی ہوتے جو آپ کی گلتی کو صدھارتے ہیں ایک ماں یا ماتا پتا جو بھی کہ لیجی اور دوسرا گرو رسی ایم میں جو ایک اپلائن ہوتے ہیں ایکٹیو ایکٹیو ایفیکٹیو ایڈ گروئنگ اپلائن وہ گرو کی سرینی میں ہوتے ہیں یہ دو ہی رشتے ایسے ہیں جو آپ کی گلتی کو سدھارتے ہیں باقی جتنے بھی رشتے اس تنسار میں ہیں سارے رشتے آپ کی گلتی کی سجا آپ کو دیتے سدھارتے نہیں میرے کو دنیا والوں نے سجا دی لیکن سدھار نے کی کوش پھر بھی میرے ماں نے کیا کیونکہ جب میرے کو اس میٹنگ میں بٹھایا گیا اس لڑکے نے میرے کو آرشیو کی میٹنگ میں بٹھایا لگ بھگ ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہم دونوں گئے مالدہ ٹاؤن نام کی جگہ ہے اور وہاں ایک مہان بیبھوتی مہان آیت گروہ کے گروہ آدھر نے اب بیسی سر کی میٹنگ تھی جیون پریانت وہ ہمارے پتا ہوں گے وہ ہمارے گرو دیب ہوں گے پہلی بار پھر سے جینے کی پریر میرے کو ان سے ہی ملی تھی ان کی مالدہ ٹاؤن پالیج اڈیٹوریم میں میٹنگ تھی میں دوسرے یا تیسرے کتار کی چیئر میں بیٹھا تھا اور پھر سے میں اپنے بیقتی کو پھر سے دوبارہ میں چترن نہیں کرنا چاہتا وہ تو آپ نے سنی لیا پہلی بار کہ میں کیسا تھا ہاں کلم اور ایک ڈائری ہمارے پاس ضرور تھی اور پہلے اس پیل میں جب بی سی سر آئے تین اس پیل میں جب نیچے آئے بی سی سر تو میں ان سے اتنا امپریش ہوا کہ ان کے پاؤں شکر میں نے بولا تھا کہ سر میں بہت ابھاگہ بیکھتی ہوں سر زینے کی اچھا نہیں ہوتی سر مر جانا چاہتا ہوں تب انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا تو نادان ہے کہ مرنے کی بات کرتا ہے ارے تو ابھاگہ ہوتا تو اس دنیا میں کیڑے مکولے بن کر پیدا ہوتا اگر ابھاگہ ہوتا تو اس دنیا میں جانور بن کر پیدا ہوتا اس سنسار کا سربشلیش پرانی انسان بن کر کبھی پیدا نہیں ہوتا اور تُو اگر انسان بن کر پیدا ہوا تو پھر اپنے کو ابھاگہ کیوں کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ تُو ابھاگہ نہیں ہے بس یہ کمی ہے کہ تُو اب تک یاگہ نہیں ہے مان اب جب جور لگاتا ہے پتھر پانی بن جاتا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ نقشتر ہیل جاتے ہیں سمندر کافنے لگ جاتی ہے پروت ہلنے لگ جاتے ہیں جب انسان جگتا ہے جاؤ آرشیم کر یہ تیرے مردہ بن جائے تو کیا بن چاہتا ہے اسے دیکھ کیونکہ بھوش زندہ ہے بھوش میں جائے گا تو بھجیتا بن جائے گا ان باتوں نے میرے کو چینج کیا کہ جب سامنے والے کو میرے پر اتنا بھروشہ ہے تو میرے کو خود پر بھوش بھروش کرنا چاہیے نہیں کمبیک اگر ہوتا ہے تو کرنا چاہیے میں واپس آتا ہوں 41 سال کا بھکھاری یہ ان ویلوچن جس کی یاترہ سمسان کی اور جا رہی تھی پھر سے ایک بار سفلتا کی اور رکھ ہو گئی اور اپنی اسی ماں بوڑھی ماں پینسلر ماں کے پاس میں آتا ہوں ان کے پاؤں دباتا ہوں اور ماں سے میں کہتا ہوں کہ ماں میں تو تمہارا نالائک بیٹا ہوں یادی مر ہی گیا تو میرے لئے کفن تو لے گی نا بیٹا ایسا نہ بول میں نے خرید دو ماں میں آرسیم سے چھوڑنا چاہتا ہوں ایک بار میری انتیم کوشی اس کی اچھا پوری کر دو کیونکہ پچاس روپے بھی میرے کو کوئی دینے والے نہیں ہے میں سماکت ہو چکا بیکتی ہوں نہ ریشتے نہ دوست نہ پڑوسی کوئی بھی نہیں بس تو ہی ہے ہماری ساری امید میری ماں نے کہا تب میں نے تیری کوئی مانگ پوری نہیں کی میں دوں گی اور انہوں نے مجھے 1260 ٹھوپے دیئے 30 جون 2003 کو میں ارشیم کا ادھیات مکش پر اپنی ماں کے دوارہ بریک ملے کے کارن کیا اور آج میں کروڑ پتی ہوں آج میں لاکھوں کی امکم کرتا ہوں آج میں اپنے شاندار گھر میں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں راکیس سر بھی آئے ہیں اور دونوں راکیس سر سر آئے ہیں اور آپ کا وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کھانا ہے اور بتانا ہے میں بہت ہیٹیڈ اس کو اپنی میٹنگ میں برابر بولتا ہوں آج میں نے دو کروڑ سے اپر کی انکم میں لی ہے آج میں سٹار امرال ہوں میری پتنی کمپلیٹ مینٹن سٹار پرل ہے ستر ایسی ہزار روپے کی انکم انکی آتی ہے سریمان جی آج آج میں اپنی گاڑی میں گھومتا آج میرے بچے اپنی گاڑی میں گھومتے ہیں مارت ہی ارے صاحب کل تو روٹی روٹی نہیں ملتی تھی بھوکا سویا ہوں اپنے جیوان میں آج میں ہر دو تین سال میں نئی نئی گاڑی کریت ہوں سوچو یہ آر شیم آخر کیا جادو ہے آخر ایسا کیا راکیش سر ہیں میں بہت جلدی اس خلیٹ کو چھین نئے والا ہوں اور دلی تو نہیں آؤں گا سر لیکن جار گھن یا ادھر کلکتے میں ہی میں جرور کوئی بڑا سا کچھ خرید دوں گا اور جب تک جیوں گا میں دل سے دیکھئے ایک بیویق بندرہ شاید نے انہوں نے کہا تھا کہ جو کام آپ کو اگر اتنا پسند آ جائے جو پیسے نہ بھی ملے تو بھی آپ اس کو کرنا چاہو تو سمجھ لو اس کام میں آپ کو تکتیت مل تکتی ہے اور آج ہم سب کے لیے ایسا ہی بزنس ہے شر جی میں نے تب کی اپنی پتنی کی چرچہ شاید نہیں کی دُبلی پتلی سابلی شلونی ہڈی سی دکھنے والی ہماری پتنی للیتا جب جاتی تھی پانی لانے سرکاری نل پر تو جب پلوک رکھتی تھی ساڑی کا ماتھے پر تو ان کی بھٹی ہوئی ساڑی سے بال دکھتے تھے لیکن آج دیکھ لے نا آج آج میری پتنی شاندار دیکھتی ہے ایک دم گوری اور ایک دم اُلٹا آ چل لیتی ہے ساڑی کا اور اُپر سے سونے کی چین پہنتی ہے میں ساڑ کا ہوں تو میری پتنی بھی 55-56 ہوگی سوچ لی نا شاندار لپسٹک لگاتی ہے یہ صرف آپ کو کامیابی ہی نہیں دیتی بلکہ آپ کی جوانی کو بھی واپس لاتی ہے یہ اندر دھنوشی رنگ بھرتی ہے آپ کے جیوان میں میں نے کیا کیا what what I have done until now ابھی تک ہم نے کیا کیا and what I like to advise you that آپ کو بھی کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر ہم نے آرشی کو سویکار کر لیا دل سے جیسے کوئی ماں کو سویکار کرتا ہے کچھ بھی کمنٹ نہیں کچھ بھی کریکشن نہیں کچھ بھی بتلاو نہیں ماں ماں ہوتی ہے جیسی بھی ہے سویکار کرتے ہو سسٹم بچ سسٹم ماں ہے اس کو اپنے دل میں بتالو دیمار میں بساؤ گے تو آدھی سفلتہ ملے گی دل میں بساؤ گے تو سمپورن سفلتہ ملی یہ سمپورن سفلتہ کا کیا مطلب ہے ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکس سفلتہ اور ایک سمپورن سفلتہ بہت لوگ سفلتہ کا پیرامیٹر کہتے ہیں کہ پیسے کمانا ہی سفلتہ کا مانک ہے اگر ماتر پیسے کمانا ہی سفلتہ کا مانک ہوتا تو دعوت ابراہیم اور ویرپن جیسے لوگ بھی سفل لوگوں کی سٹینی میں آ جاتی لیکن نہیں صرف وہ سفل نہیں ہے سفلتہ کا مطلب ہے مان سممان ساماج پہچان اور پریاب دھن یہ سفلتہ کمپلیٹ سکسز کہتے ہیں اور اس پوری پرکٹریٹی میں اس پورے برہنباند میں یہ چاروں چیز ایک ساتھ کسی بھی پلیٹ پورن پر نہیں ملے گا اگر ملے گا تو آج میں ہوں آپ کے بیچ میں نے کیا یہ سسٹم کے پروڈک کو یوز کیا میں نے سسٹم کو ایکسپ کیا میں نے سسٹم کی بات کو پالو کیا بتاتے ہیں کہ آپ six basic مانتا ہوں eight core چلو eight core مانتا ہوں یہ seven fraternal rule چلو اس کو بھی مانتا ہوں apply جو بولے وہ سہی نیو چھاور کر دو اپنے آپ کو اپنے apply آج تک کی زندگی آپ نے اپنے مطلب سے جیا ہے کیا پایا ہے اور آنے والے تل کو بھی اپنے مطلب سے جی کر برباد کر دوگے تو کیا آپ کی زندگی experimental و laboratory بن جائے کیا زندگی کو پری یو سالہ ہی بنا دوگے تو پھر تامیاب کب ہوگے اپنے سپنے کب پورے کروگے اسی 40 ورش کا ہم نے اگر لگایا ہوتا اس RCM میں تو آج اتنی ساری طفل پائیں کیسے ملکی میں آپ سبی سے نیبیزن کرتا ہوں اپنے آپ کو سرور سنیو چاور کی جی آئی اپنے سوحاب بدلی اپنے صدحانت بدلی اپنی سوچ بدلی اپنا پروڈکٹ بدلی اپنی روٹین بدلی زندگی میں آپ کا آنے والا کل نشتی تروپ سے بدل جائے گا بھوش بدل جائے گا ارش کیا کرنا ہے اس سے سستہ کوئی سسٹم ہوئی نہیں سکتا اس سے آسان کوئی سسٹم ہوئی نہیں سکتی پوری پر بی سی سر کہتے بھی ہیں کہ RCM آسان ہے اسی لئے لوگ پریشان ہیں اگر میں یہ کپڑے RCM کا نہیں بھی پہنتا تو کسی کی تو پہنتا ننگا تو نہیں رہتا اور جب کسی کی پہنتا ہی تو RCM کا ہی پہن لیا تو کیا دھرتی ہل گئی کیا بھوکم پا گیا آرے کیا بگڑا اور جب کچھ بگڑا نہیں تو بدلو کیوں نہیں اگر دکان بدلنے سے زندگی بدلتی ہے تو سارے لوگ دکان بدلتے ہیں سارے لوگوں کی زندگی بدلنے چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہندوستان لیور کا سابون آج تک آپ کو کیا دیا ٹاٹا کا نمک آج تک آپ کو کیا دیا اتنی ساری کمپنیا جو بڑے بڑے ہورڈنگ لگا کر مال بیجتی ہے ارے اس نے دیا کیا صرف لیا ارے سسٹم تو دیتی ہے ایک نمک کھاؤ تو بھی چالیس پیسے بینک میں بھیج دیتی ہے اور اتنے چھوٹے سے کام کرنے سے اگر اتنی بڑی نہیں بڑھ سکتا شوائے اپنے جیوان کی بروادی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس اگر اور اہنکار کو نکال کر فیک آئیے ونم رہو کر آر سن کو کی کی سیک کی میں آپ سے دو بات کہنا چاہتا ہوں آج لوگ پیسے کے لیے سورت مومبئی چلے جاتے ہیں چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی انکم کے لیے پیٹ پالنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قیمتیں دے سکتے ہو تو یہاں بڑی بڑی افل 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 چھوٹی سی قیمت دکان بدلنے کی کی نہیں دے سکتے تو میرا نیویزن ہے آپ اپنی دکان کو امیڈیت چینج کیجئے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں سری مان دھیان سے ہماری بات سنیے گا اس دنیا میں امبانی جیسے لوگ ٹاٹا جیسے لوگ کامیاب لوگ آتما سے نہیں گرتے کامیاب لوگ دھرتی سے نہیں اپستے ارے ایسے مہان مہان کامیاب لوگ بھی اپنی ماں کوک سے پیدا ہوتے ہیں اور سپل ہونے لوگ اپنی ماں کی کوک سے سونے چاندی لے کر نہیں پیدا ہوتے ہیرے جواہرات لے کر پیدا نہیں ہوتے اور ہم جیسے بھکمانگے اور گریب لوگ اپنی ماں کی کوک سے گریبی کا پرمان پتر لے کر پیدا نہیں ہوتے جب وہ خالی ہاتھ پیدا ہو کر اپنے جیوان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو ہم بھی خالی ہاتھ پیدا ہو کر اپنے جیوان میں کامیابی حاصل کیوں نہیں کر سکتے why not me ہم کیوں نہیں میں کیوں نہیں تو میں سیدھا سیدھا کہتا ہوں ہمارے جیسے ایک این ویلوچے نہیں کترے ہجاروں این ویلوچے نبی ہیں ابھی آرسی ایک مارکیٹنگ پلانٹ کا ڈیجیٹل کلیپ آیا ہے اُس میں بتایا گیا کہ 15 لاک ہماری سیسٹم کے ریگولر ریپر چیجر ہیں 15 لاک کو 20 لاک ہی مان لو 50 لاک ہی مان لو 1 کروڑ بھی مان لو اگر چھوئے انچھوئے آدھا پورا جیسا بھی جڑے ہوئے ہوں 139 کروڑ ابھی بھی باقی ہے ہمارے پرموسر آدھر نی اسری پرموسر بتاتے ہیں کہ 18 ہزار کروڑ ابھی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ رائد سیلنگ اندسٹری انڈیا کا کاروبار جب چھوٹا سا کنٹری 32 کروڑ کا امریکہ وہ دو لاکھ پیسٹ ہزار کروڑ کا ترن اوبر ہے سوچو اس سے چار گناہ بڑا ہمارا دیش ہے انڈیا ہے دو لاکھ پیسٹ ہزار کو چار سے گناہ کر دو دو لاکھ پیسٹ ہزار کروڑ اس کا چار گناہ کتنا ہوتا ہے میری نیتمیٹک جتنی مجبوط نہیں ہے سوچ لو اگر اتنا ترن اوبر انڈیا میں ہونے لگ جائے گا تو ہمارے آپ کے پاس مرسیڈیز اور بی ایم ڈیو تو پانی بھرے گا ارے ہوای جہاں جیسی چیزیں بھی ہمارے پاس آسکتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ بات چیشور کی کرپا سے میں کہتا ہوں یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے جیس بی بی بھگوان جی اپنی ڈائیری میں اور امیر لوگوں کی ڈائیری میں ہمارے راکیش سارے کوڈیشن اب تو ادھر کوویڈ کی وزے سے ملنا جلنا بھی کم ہو گیا میں تو راکیش شرکہ سمپور دیوان بھگتی ہوں ایک دم اور وہ ایسی ایسی بات کہتے ہیں کہ مان لیا تو ہار ہے کھان لیا تو جی جا گیا میرے کو تو اتنا آتا بھی نہیں ہے ہوم ورک بھی ایسی میں نہیں کر پاتا ہوں میں کہتا ایک بار اس بزنس کو بلکل اپنے نہیں ہوتی تو آتما ہی نہیں ہے آپ بھی بیکار ری پرچیس کرو جم کے اور کامیابی بھی جم کے میں کہتا ہوں آر شیم کے پروڈک کی کوئی شان ہی نہیں ہے 20 روپے کا نمک تاٹا کا اچھی قوالیٹی آر شیم میں پندر روپے میں ملتی ہے کیوں نہیں لیں بیس روپے کی نمک جو ٹاٹا کی آتی ہے پندر ہوتا ہے پندر آئوڈین کا مانک ہے پندر ہوتا ہے آئوڈ آئوڈ دو بار سودیت ہوتا ہے ہمارا تین بار سودیت ہے ٹری روپائن اور تیس پی 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 آئوڈین آئوڈین اس سے دھوگ نا آری روپے کا سوچ لیجیے وہ جانوروں کی چھرمیوں سے بنا ہوتا ہے 100 گرام اس کی ٹی ایف ہوتی ہے سکتر ہماری ٹی ایف ہوتی ہے چی ایف اس کا گریڈ ہوتا ہے ٹو ہمارا گریڈ ہوتا ہے ون اور وہ بکتا ہے 28 روپے میں اور ہمارا پروڈک بکتا ہے 22 روپے میں کیوں نہیں لیں گے ہم کیوں نہیں لیں گے کی مط بھی کم ہے quality میں دم ہے خریداری سے انکم ہے تو کس بات کا گم ہے ارے یہ ہی تو آر سی مان آگ لگا 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 آج تک جتنی بڑی شریج ہمارے پاس ہے پروڈک کی ہندوستان میں کوئی بھی ایسی سیسٹم نہیں ہے جس کے پاس اتنی بڑی شریج جو پروڈک کے مارننگ چونائی چار سو سے اوپر کا پروڈک میں کہنا چاہتا ہوں شاید میں بھی کمجور ہو رہا ہوں اب میں کمجور نہیں ہوں گا آدھر ہوگے تو چل گھوڑی دھانے دھان بس لنگ لاتے رہوگے اور ان تینوں کو چھوڑ دوگے تو پھر سورج کی طرح چمکوگے شاندار شفلتہ کے مالک بنوگے گھر کو چھوڑیے کیوں کیوں گھر کے ماحول میں رہنا بیراج منص صحاب دیکھ رہے شبہ اٹھ کے چاند میڈم کے ہاتھ کی روٹی کھائیں گے تو باہر ہوتل کی روٹی کون کھائے گا ارے تھوڑے سے تھیاگ دینا چاہیے شفلتہ کیمت مانتی سکریفائز کریں کچھ تھیاگ تو کریں راچی میں کھیل گاؤں ہے کھیل گاؤں اور اس کھیل گاؤں میں ایک board لگا ہے بہت بڑا اور اس board میں کھیل کی پریبھاس لکھی ہوئی ہے definition of spots وہ پریبھاس میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کچھ ایسی لائنے جب کہیں رہتی ہے تو میں اس کو ٹھیک سے پڑھ کر یاد کر لیتا ہوں اور کھیل کی پریبھاس من ایسے ہیت کے لیے آتم ہیت کا تیا ارے یہ ہی تو ہے کیمت آپ کو آرام کرنا ہے اس کا تیا کرو کھانا کھانا ہے تیا کرو جب مرنے لگیں بھوک لگے گی تو ہیتا پتر بھی کھا لیں گے لیکن کھانے کے لیے ہم اپنا سیڈیول نہیں چھوڑے سونا ہے تو جب نیند آئے گی سو لیں گے سونے کے لیے ہم کو سی ڈیول نہیں چھوڑیں آتم ہیت کا تیا کریے وہ ہی سب سے بڑی قیمت ہوتی ہے جب آپ اپنے من کو مجبور کرتے یہ ہی تو ہے میں آپ سے نیویتن کرنا چاہتا ہوں بس ایک کچھ لائن حالانکہ چالیس پہتالیس منٹ کی بات کہی گئی میں اگر کوئی اتکرمن نہیں کرنا چاہتا بہت بڑے بڑے گرودے یہاں بیٹھے ہیں میں دو چار بات اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے سریمان جی بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ سفل ہونے بالے لوگ بھی اس دنیا کون سا ایکسٹرا آرڈینری پرمود گلاتی سر نے آخر پور لیڈر سکھ کیا بات ہے ہم کیوں نہیں لی سکتے تو سر سے سیکھنا ہے اور سر کے جیسی قیمت دینا ہے اور اپنے آت مہت کا تھوڑا سا تیار کرنا ہے سریمان جی ہم نیٹور کے لیے کام کریں دوسروں کے لیے کام کریں help to other help to society help to nation یہ تو کرنا ہے مدھون کشبو دیتا ہے ساگر شابن دیتا ہے جینا اس کا جینا ہے جو اور کو جیون دیتا ہے یہ تو ہے جی بہت مجھا آئے گا اور سب سے بڑی بات اس سسٹم کی ہے وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑی بھاو اور بڑی بنمرتہ سے کہنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے security ارے insurance والے بھی کہتے ہی کہ security کے لیے insurance کرواؤ میں insurance والے سے پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں کرواتا ہوں تو مرنے کے بعد کتنی بار دوگے تو ایک بار دے گا سیکیوریٹی ہوگی تمہاری security لینے کے لیے مرنا پڑے گا اب لو مرو پھر لو او بھی ون ٹائم security کا مطلب وہ نہیں ہے سریمان جی security کا مطلب ہے جو کام آپ کر رہے ہیں اور جو مل رہا ہے وہ نہ کریں پھر بھی ملتا رہے that is real security آج کی date میں میرے پاس جو income آ رہی ہے وہ collector minister اور بڑے بڑے leader سے جیدہ powerful آ رہی ہے کیوں کوئی collector مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو collector نہیں بنا سکتا کوئی minister مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو guarantee سے minister نہیں بنا سکتا اگر ایسی شیویدہ ہوتی تو مروں گا میں مروں گا کل سے ہی میرا nominee اس income کو لینے والا رہے گا اور وہ بھی دس بیس پچاس ہزار نہیں لے گا چھے انگتوں میں income لے گا سوچ لو اور میری پتنی کے بعد وہ income میرے بچے کو آئے گا ہائی ہائی ارے کون سا ایسا ہم نے کام کر دیا کہ ہماری تو ہماری ہماری خاندان ہماری جندیسن کی بھی security company لے رہی ہے کیوں لے رہی ہے کیونکہ باجار کبھی مرتا نہیں اور میرے بچے سے بھی کہا جائے گا کہ بیٹا تیری ماں نے تیرا نام nominee میں دیا تو تیری ماں کے بعد یہ پیسے تیرے کو مل رہے ہیں اب تو بتا کہ تیری nominee کون ہوگا تو میرا بیٹا بولے گا وہ تو ابھی پیٹ میں ہی ہے تو ہاں ٹھیک ہے میسیج کیا ہے ارے آم کام کروگے باہری کام کروگے تو آپ کی خود کی زندگی بھی سیکیور نہیں ہوگی لیکن RCM کو دل سے کر لوگے تو آپ کی آنے والی پیڑھیاں کیا جو پیدا نہیں ہوا وہ بھی شرکھت ہو جائے گا بیٹا کے بعد پوٹا پڑ پوٹا لڑ پوٹا چھڑ پوٹا مڑ پوٹا کام کرو ایک بار اور آم کھاتے رہے ہماری آنے والی پیڑھیاں اور جب تک آم پھائے گا تب تک آم لگانے والے دادا جی کو وہ کبھی نہیں بھول پائے گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے پچھلے جنم میں بہت پنکا کام کیا کہ میرے اچھے اچھے اپلائن اور اچھے اچھے میرے شاتھی اور اتنے گریٹ گریٹ گرو کا شاند میرے کو مل رہا ہے میرے ماں باپ میرے پیرنٹس نے اچھا کام کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں یہ مہان آرش ام آیا سریمان جی اور بھی ایک بات میں کہتا ہوں جاتے جاتے یہ تو بزنس کی ساری چیزیں ہم نے بتائی ایک چیز اور بھی ہے جو شاید جتنا نیٹورک ہوگا جتنی turnover ہوگی اس کا پیسہ ہمارے پاس آئے گا ہی آئے گا چاہے بیٹھے رہیں چاہے سوئے رہیں چاہے سسرال میں رہیں چاہے اوپر چلے جائیں پیسے تو آئیں گے آئیں گے اس کے علابہ بھی بہت کچھ ہے وہ کیا ہے سیکھیں گے پھر آپ نام جائے گا پھر آپ کی میٹنگ ہوگی سیکھڑوں لوگ آپ کو سننے آئیں گے اور وہ سو روپے کی ٹکٹ لے کر آئیں گے اور مکھ منتری پردھان منتری کی میٹنگ میں لوگ ٹکٹ لے کر نہیں جاتے دھیان دینا لیکن پرموت گلاتی سر اور راکیش سرما سر کی میٹنگ میں ہجیاروں ہجیاروں لوگ آتے ساؤ دوسو لوگ اس بندے کی میٹنگ میں بھی چلے آتے اور میں ایک دو گھنٹے بات کرتا اس تیج سے وہ بھی ہیرو بن کے ٹائی شوپ لگا کر مائکرو پون ہاتھ میں لے کر چشمہ بشمہ لگا کر تو پھر میرے کو جو انکم تیسی بھیجیں گے ان کو سنے کی تیور تیور کیا ہے کون سی ہم نے کیمبریز انیورسیٹی میں لے لیا ہے کون سا ہم نے ڈگری لی ہے کون سا ہم نے ہاصل کی ہے کون سا ایک سپرٹ ہیں میرے کو سننے کے لیے سو روپے کی ٹکٹ لگ رہی یہ یہ ہے سسٹم کا نرمان ایک بار ڈوب تو جاؤ پھر دیکھو کیسی زندگی ملتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سبھی سے کہ موت اس کی ہے کرے جس کا جمانہ افسوس ورنہ اس دنیا میں آئے ہیں سب مرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں سریمان جی مرتے تو سبھی ہیں لیکن کچھ ایسی بھی موتیں ہوتی ہے جس سے جمانہ افسوس کرتا ہے ہم ویسی ہی موت مرنہ چاہتے ہم عام زندگی جیتے ہوئے کیڑے مکوڑے کی طرح مرنہ نہیں چاہتے کون کب جیا کون کب مرا کسی کو فکر نہیں کسی کو مطلب سندگی کیوں نجی ہے اور ہمیسی اپنے پیٹ کے لیے ہی مرتے رہوگے پریوار بھی بھول جائے گی لیکن جب ہم دنیا کے لیے کچھ کریں گے تو شدیوں تک ہم یاد کیے جائیں گے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آئیے اس بزنس کو دل سے کریے اور ڈائیمنڈ کلپ ضرور کی ڈائیمنڈ کلپ کے وشہ میں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ہمارے پتا ہمارے گرو ہمارے مہا گرو ہمارے بھگوان سارے ہیں وہ کہتے ہیں جو ڈائیمنڈ کلپ نہیں کرتے وہ کبھی سیریس ڈائریک سیلر ہو ہی نہیں سکتے جو 5000 بی سبھی کرنا آپ ان سے بڑا کر لینا سپر ڈائیمنڈ سٹار ڈائیمنڈ جو بھی کرنا کریے کریے لیکن minimum requirement جو 5000 کی ہے کس سے آپ کی جو لائیلٹی سی پروف ہوتی ہے آپ کا dedication ثابت ہوتا ہے کہ ہاں آپ سیریس distributor ہیں آر تم کا وہ 5000 ضرور کیجے آگے تو میں بہت کچھ ابھی بھی سیکھوں گا سر سے جو جو کہیں گے میں وہ کروں گا اور جیسے بھی ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرے میری dead body پر RCM کی کپڑے ہوں کفن کی روح میں ایسی موت مرنا چاہتا کیوں کہ میں نے جتنا سوچا چمکتے رہے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں دل سے پرنام کرتا ہوں راکیش اروڑا شر شاندار شاندار لیڈر بہت بہت پرنام کرتا ہوں ہمارے جنرل سنگھ ہمارے اور بھی ساتھی ہیں آپ سے مل بھی چکا ہوں اور جن کو میں نہیں دیکھ پا رہا یا پھر بیراج من صاحب جی ہیں بہت بہت دھنیواز صاحب آپ نے میرے کو کھلایا نہیں مٹن میڈن سے بھی شکایت ہوگی دیکھو بھائی آپ نے بولا تھا لیکن میں یاد رکھا ہوں اور ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے بہت سارے چیز جو میں نہیں کھا پایا تو اس کے لئے شما کر یہ جو اگر کچھ میری بات سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی میرے کوئی اتنا آتم شواس ہے تو یہ well confident ہو کر بزنس کیجئے کیونکہ نیپولیا نے لکھتے ہیں کہ یاد آپ کے اندر آتم شواس نہیں ہے تو کسی قیمت پر اوپر اوپر اٹھ نہیں سکتے یاد آپ کے پاس آتم شواس ہے تو کوئی مائی کا لال آپ کو اوپر اٹھنے تے روک نہیں سکتے nobody can stop you یہ confidence کے ساتھ آرشیم کیجئے ہمارا ہم سب کا بھوش عطی اجول ہے بہت سندر ہے اور ہم چاہے ہوائی جہاج اپنی خریدیں یا نا خریدیں آرشیم میں اگلے پندرہ ورسوں تک لگ گئے تو جیسا آدھر نیسری شرندر ورس ہی کہتے ہیں دو ہجار سنتیس میں کیا ہونے والا ہے جتنے لوگ آج اس جوم پر ہیں بہت وں رہا آپ کا اور کافی ایڈیوکیشنل رہا آپ کی جو سٹوری ہے بڑا انسپائر کرتی ہے ہر ایک ساتھی کو اور آر سی ایم کے پرت ایک ڈسٹیبویٹر کو بہت شاندار سر اور ہمیں گروھ ہے کہ ہماری آر سی سینہ میں جو کام اس امید سے بھی آپ نے کچھ زیادہ ہی دیا ہے یہ ٹیم ہمیسہ آپ کا آباری رہے گی اور گجب کا شیشن رہا اور سیکھنے والے جو بھی ساتھی ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں بہت کچھ بلوچن سر سیکھ سکتے ہیں آپ ان کی لائف کے بارے میں انہوں نے بتایا کی شروعات کی تھی کٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے اپنی بڑی ماں سے کٹ کے پیسے لے کے انہوں نے آرسیم کی شروعات کی اور خالی جوائن نہیں کیا جو اس بزنس میں کرنا چاہیے تھا سب کچھ انہوں نے کیا دس گھنٹے کام پندرہ گھنٹے کام سترہ گھنٹے کام سب کچھ کیا اور اسی کا ریزلٹ ہے کہ دھنباد جیسے سٹی میں ایک شاندار جگہ پہ شاندار گھر میں رہتے ہیں تین تین گاڑیا ان کے پاس ہے لاکھوں روپے مہینہ کی انکم آتی اور جیون بلکل بدل چکا ہے بات کرنا چاہتا ہوں جو بھی ساتھی آج ہمارے بیچ میں جڑے ہوئے ہیں آگست مہینہ ختم ہونے والا ہے سر اور اگلے چار پانس دن کے انڈسٹری آپ کو بہت کس نہیں دے پائے گی جیسے کرکیٹ میچ آپ دیکھتے ہوں گے بیچ کے جو آور ہوتے ہیں اس میں آرام آرام سے بلے باز کھیلتا ہے لیکن لاشٹ کے جو پانچ آور ہے نا ہر بول چھکا مالنے کی سوچتا ہے اور ویسے ہی اچھے کھلاڑی کا نربان ہوتا ہے تو یہ جو مارچ اور ستمبر میں ان دو مہینوں میں اپنی جی جان لگا دینی چاہیے اور آپ کو بزنس کھلکولیشن میں بتا رہا ہوں کتنا بزنس ہونا چاہیے مارچ میں کتنا بزنس ہونا چاہیے سپٹیمبر میں آپ جتنے بھی ساتھی ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں سب کا بزنس ہے کسی کا بزنس ہوگا کسی کا دو لاکھ کا بزنس ہوگا کسی کا دس لاکھ کا ہوگا کسی کا پچاس لاکھ ہوگا مارچ میں اور سپٹیمبر میں آپ کا بزنس کہاں جانا چاہیے تارگیٹ منتھ میں اگر آپ کا بزنس دبل ہو جاتا ہے دبل کا مطلب ہے اگر آپ کا بزنس ایک لاکھ سے دو لاکھ ہو گیا تو اس کا مطلب ساف ساف ہے تارگیٹ منتھ میں اگر آپ کا بزنس دبل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ساف ساف ہے اگر دبل ہو گیا تو سمجھو زیادہ سیریس لی کام نہیں کیا تارگیٹ منتھ میں آپ کا بزنس ہونا چیئے تین سے پانچ گنا آپ کا بزنس ہے بزنس ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ تک جانا چیئے اور جاتا ہے پورے ہندوستان میں ہزاروں ایسے لیڈر ہے جن کا بزنس تین سے پانچ گنا ہوتا ہے تارگیٹ منتھ میں جب ہزاروں کے لیے کیونکہ جو آفر ہیں بہت سارے آفر کا ہمیں پتا نہیں ہے اور بہت سارے آفر کی جانکاری ہے اتنے شاندار جبردست آفر آپ اپنے بزنس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں آفر پوری ڈیٹیل جانکاری آپ کو دیں گے سپٹمبر میں بزنس کو بڑھا کرنے پہ 29 تاریخ شاندار پروگرام رہے گا رات کو آٹھ بجے اس ٹیم کا پروگرام ہے آپ پوری تیاری کریں اس کی اور اپنی ٹیم کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پروگرام میں بٹھائیں اور بہت آگے نکل جاتے ہیں اور جو لوگ اس بزنس میں زیادہ کچھ نہیں کر پاتے ان دونوں لوگوں میں کوئی بہت بڑا انتر نہیں ہوتا جو لوگ اتیاس رچ جاتے ہیں اور دو لوگ کچھ نہیں کر پاتے ان میں بہت بڑا انتر نہیں ہوتا ان میں کچھ چھوٹے چھوٹے انتر ہوتے ہیں اور اس کا جو سب سے بڑا انتر ہے وہ انتر میں بتا کے اس میٹنگ کا مسما پن کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے اگلے تین سال تک ایک نیم بنانا ہے نیم کیا ہے دس مہینے نورمل کام کریں دس مہینے ایوریج کام کریں نو پروبلم لیکن دو مہینوں میں ساری کسر کو پوری کر دیں مارچ میں اور سپٹیمبر میں سپٹیمبر میں کیا کرنا ہے اپنے بزنس کو تین سے پانچ گنا کرنا ہے ہو سکتا ہے جب ہزاروں لیڈر کر سکتے ہیں ہر بار کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کوئی بھی کام جب ایک وقتی کرنا سپٹیمبر میں آفر رہیں گے نیوٹری چارج کے آفر ہیں پرسو آپ کو پتا چل جائے گا کتنے شاندار شاندار آفر ہیں اپلائن کی طرف سے کچھ آئیں گے اس میں آپ پتا چل جائے گا اپلائن کی طرف سے کیا آفر آئے ہیں آپ کے لیے سپٹیمبر بنت میں تو ان آفر کا سارا لے ماحول ہوتا ہے پورا مہینے میں اپنے بزنس کو آپ نے سپٹیمبر میں کر دیا تین سے پانچ گنا ایک لاکھ بزنس کو کر دیا تین لاکھ چار لاکھ یا پانچ لاکھ اکتوبر سے ایک اکتوبر سے اور فروری لاش تک اٹھائیس انتیس فروری تک ہمیں کیا کرنا ہے اس بزنس کو مینٹین کرنا ہے پانچ مہینے زیادہ پریشن نہیں لینا جو ہم نے بزنس کو بڑھایا ہے اس کو مینٹین کر دینا ہے پھر آگیا مارچ مارچ میں پھر اس کو تین سے پانچ گنا کر دینا آنے والی جنریشن باقی چیزوں کے لئے کام کرے لوگوں کے لئے کام کرے اتیاس بنانے کے لئے کام کرے اور بہت مجھے آتا ہے جب کسی کام کو کرتے آج دنگڑا سر کام کرتے پیسے کے لئے کام کارتے پیسے کے لئے کام نہیں کرتے آج پرموت گلاتی سر کام بہت بڑا مہینہ ہے اور میں جو نئے رویلٹی اچیور نکلیں گے نومبر کی اچیور سممانت کیا جائے گا ایک بڑی شکرین پہ آپ کا فوٹو آئے گا آپ کی ڈاؤن لائن آپ کو دیکھیں گی آپ کے ریلیٹیو جو لوگ کہتے تھے بڑے پردے 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 تو ان کو شرم آئے گی کہ میں اس ویکٹیو بول رہا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے اور اس نے کر دکھا دیا تو بہت بڑا مہینہ ہے سر اس مہینے میں جی جان لگا کے کام کریں میری شب کام نائے آپ کے ساتھ ہیں ایک سپٹیمبر کو ملاقات شاندار میٹنگ رہے گی اس میٹنگ کو آپ جرور سے جرور جوائن کرنا اور آج کی شاندار پروگرام کے لیے دوبارہ سے پوری ٹیم کی طرف سے پورے سینئر ساتھیوں کی طرف سے میں دل سے دھنیواد کر رہا ہوں این بلو چن سر ک جو آج آپ نے سٹیم کو دیا ہے سر وہ بے سکیمتی چیزیں آپ نے سٹیم کو دی ہے اور اگین میں آپ کے لئے کلیپنگ کر رہا ہوں تالیاں بجا رہا ہوں بار بار سٹیم کو آپ کی بار اپنے انداز میں بول کے دنیواد کریں گے ایک بار انمیوٹ کر رہا ہوں میں ایک بلو سر پر انمیوٹ سر آپ کر سکتے ہیں جی ایک بار دنیواد کے ساتھ اس میٹنگ کام سم آپ موسیقی موسیقی